زندیاں کی ہمیشہ ہر موقع پہ ہمیں چیک کر رہی ہوتی ہے کہ ہم چھوڑ جاتے ہیں یا مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں یہ دیکھنے والے سامپ دراصل سامپ نہیں ہیں یہ وہ مشکلات ہیں جو کہ ہمیں زندگی میں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں جو فیس کرنی پڑتی ہیں اور یہ گرگٹ نمائے جانور دراصل ہم ہی ہیں کوئی تیر کے لیے اگر آپ کو تصور کریں اور اپنی ایڑکیٹ کی مشکلات کو سامپوں سے تشبیح دیں تو بلکل یقینی طور پر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی آپ کی طرف معاشرے کی تکلیفیں پڑھ رہی ہیں جیسے رشوت کے بغیر کام کا نہ ہونا جیسے پیسے کی کمی کا رونا رونا جیسے بجری پانی تمام چیزوں کو دیکھنا جیسے گھر کی مشکلات کو دیکھنا اچانک پولیس آپ پر بے وجہ کوئی الزام لگا دیتی ہے آپ نکل پڑتے ہیں آپ ایک طرف دیکھتے ہیں پیسے کی کمی آپ کو لے کے جا رہی ہے دوسری طرف دیکھتے ہیں حالات و واقعات آپ کو دوسری طرف لے کے جا رہی ہیں دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے پیدا کی بھی مشکلات ایک دم آپ کو جگڑ لیتی ہیں اگر آپ اس میں ہار گئے تو بس ان کی افائش پوری ہو گئی ان سامپوں نے آپ کو لے لیا اور ان کا تو کام ہی یہ تھا لیکن آپ نے احمد نہیں آتی آپ نے ان سے پھر نکلنا ہے آپ اپنی جائز ساری طاقتیں استعمال کرتے ہو ان سب کو ہرانا آیا کسی سے درنا نہیں ہی اسی طرح اسی طرح آپ آگے سے آگے بڑھتے ہیں جائز ساری نکلتے ہیں اپنی طاقتیں استعمال کرتے ہیں ناجائز قرورتوں اور ہرانی بھی آگے سے آگے سے آگے سے آگے چلنا ہے آپ نے اور پھر فتح آپ کا انتظار کر رہی ہوگی ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر کوئی مشکلات ہو لیکن آپ نے اسی طرح سے ان کو بھی ہا کیا آپ نے اس ویڈیو کو صرف انجائے کیا یا اس سے کچھ سیکھا بھی یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کیا اگر یہ گرگٹ چھوٹا سا گرگٹ ان ہزاروں سامپوں کو شکست دے کے آگے نکل سکتا ہے اس ٹیتھ ویلی سے نکل سکتا ہے آپ کیوں نہیں نکل سکتے آپ کے ان سامپوں کے موں میں آ جاتے ہیں آپ کیوں خوف کھا کے ان سامپوں کے رحم کرم پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتی ہیں کبھی سوچا آپ نے وجہ صرف یہی ہے کہ آپ میں آگے نکلنے کی موٹیویشن نہیں ہے اگر آپ میں آگے نکلنے کی موٹیویشن ہو تو آپ ہزاروں گرگٹ سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں زیادہ سہانت رکھتے ہیں اس پر سوچئے گا ضرور میری ہر ویڈیو کو اسی نظر سے دیکھا کریں شکریہ